روس اور نیٹو میں تناؤ کا نیا دور شروع ہو گیا ہے اویرکا یورپ میں ہتھیاروں کی تناثی کے اعلان کر چکا ہے خاص کر جرمنی میں لانگ رینج کے مسائلوں کی تناثی کے اعلان کے بعد پوتن بھڑک گئے ہیں پوتن اب ریڈیو ایکٹری و مسائلوں کی تناثی کرنے جا رہے ہیں نورٹ کوریا سے ایسے مسائلوں کی سپلائی روس کو کی جائے گی نیوکلیر ٹپڈ مسائلوں کو بھی پرمانوں ہتھیار کی شریڈی میں رکھا جاتا ہے لیکن روس کی تلیل ہے کہ ناٹو یوکرین ڈپلیٹیڈ یورینیم والے شل کا استعمال کر چکا ہے اس لیے اب ایسے نیموں کا سکتی سے پالن کرنا کوئی مائنے نہیں رکھتا صرف آگ نہیں صرف تباہی نہیں صرف دھوہ نہیں بلکہ اب روسی مسائلوں کے دھماکے کے ساتھ ہی ہوا میں کھل جائے گا ایسا سیر جو کئی کلومیٹر کے علاقے میں کئی دنوں تک انسانوں کی جان لیتا رہے گا روس نے اب ریڈیو ایکٹیب میٹیریل والی مسائلوں کی تیناتی کا فیصلہ کیا یہ مسائل پرمانوں وار ہٹ سے ہونے والے دھماکے کی طرح مہت تباہی تو نہیں لاتی لیکن ہر مسائل دھماکے کے ساتھ ایک ہوا ریڈیوشن فیل جاتا ہے اب رامز اور چیلنجر ٹینک کے دپلیٹیڈ یورینیم والی شیل سے ریڈیوشن فیلتا ہے اسی طرح ہر مسائل دھماکے کے ساتھ ہوا میں ریڈیوشن کا زہر گلے گا روس کے اس نئے ہتھیار کا نام ہے ریڈیو ایکٹیو ٹپ میسائل ایسی مسائلوں کے وار ہٹ میں یورینیم کا استعمال ہوتا ہے یورینیم کے خاص سنسکرن کا استعمال کیا جاتا ہے یورینیم ہونے کی وجہ سے دھماکے کے ساتھ ہوا میں ریڈیوشن فیلتا ہے چین اور نورتھ کوریا میں ریڈیو ایکٹیو ٹپ میسائل کا پروڈکشن کئی برسوں سے ہو رہا ہے اور آج کی تاریخ میں یہ دونوں دیش روس کے اچھے دوست ہیں اور ہتھیاروں کے سپلائر ریپورٹ کا مطابق نورتھ کوریا میں ریڈیو ایکٹیو ٹپ میسائل کا پروڈکشن چل رہا ہے نورتھ کوریا سے ہی میسائلوں کی سپلائی روس کو کی جائے پتن نے نورتھ کوریا سے یورینیم والی اس میسائل کی مانگ کی ہے روس کے پاس پرمانو وار ہیڈ والی میسائلوں کی کمی نہیں ہے روس نے ایسی کئی میسائلوں کو بیلا روس میں تینات کیا ہوا ہے لیکن پرمانو ہتھیاروں سے الگ نیوکلیئر ٹپ میسائل میں صرف یورینیم کا کچھ انش ہوتا ہے اور ریڈییشن بھی پرمانو ہتھیاروں جتنا نہیں ہوتا پتن نے دلیل دی ہے کہ پرمانو ہتھیاروں کے نیم کو پہلے ناٹو نے توڑا ہے یوکرین میں ناٹو نے آبرامس دینک کی سپلائی دی تھی ڈیپلیٹیٹ یورینیم شیل سے فائرنگ سے نیم ٹوٹ چکا ہے پتن کی دلیل ہے کہ جب امریکہ اور ناٹو کے دوسرے دیشوں نے نیم قائدے کو نہیں مانا تو اب روس کو بھی یورینیم والی مسائلوں کی تیناتی کا حق ہے پتن کے غصے کی وجہ ہے جرمنی میں لانگ رینج والی مسائلوں کی تیناتی ایلا روس سے سٹے یوروپیے دیشوں امریکی ہتھیاروں کی تیناتی امریکہ کی پولینڈ میں نیوکلیئر ویپن رکھنے کی تیار امریکہ نے کچھ دن پہلے ہی اعلان کیا تھا اب جرمنی لانگ رینج والی ڈوم ہاک مسائلوں کی تیناتی کی جائے پتن کے نئے فیصلے اور نیوکلیئر ویپن مسائل کی دیمانڈ کے بعد نورد کوریا کے ساتھ گئی بیٹکوں کا دور شروع ہو گیا ہے کم جونگ ان نے روسی سینی پٹنیدی منڈل کے ساتھ بیٹک کی ہے مانا جا رہا ہے کہ روس کی سینہ نے اپنی ضرورتوں کا پیورا نورد کوریا کو دے دیا ہے حالانکہ امریکہ مسائلوں کی نئی تیناتی کو روس کے ایکشن کا جواب بتا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق کیلینین گراد میں روس کی اسکندر مسائلیں تینات ہیں کیلینین گراد کی تیناتی کا جواب یو ایس دے رہا ہے جرمنی میں ٹام ہاک کی تیناتی ناٹو کی سرکشہ کے لیے ضروری قدم ہے لیکن روس اور امریکہ کی تیاریوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے امریکہ سال دوہزار چھپیس تک جرمنی میں ٹام ہاک کی تیناتی کر رہا ہے جبکہ روس پرمانو مسائلوں اور نیوکلیر ٹپ مسائلوں کی تیناتی کچھ ہی مہینوں میں کرنے والا ہے امریکہ اتنی لمبی پلاننگ کیوں کر رہا ہے اس کا سنکیت ناٹو مہا سچیب کے بیان سے مل رہا ہے ناٹو مہا سچیب اسٹولین برگ نے کہا ہے یوکرین گروز کا یدھ ایک نشک تک چل سکتا ہے ناٹو کو دس سال لمبے یدھے کی تیاری کرنی چاہیے ناٹو دیشوں کو رکشہ پر خرچ بڑھانے کے ضرورت ہے ناٹو مہا سچیب نے آپسی مدبیدوں کو لے کر بھی چیتابنی دی اکٹیوبر میں ناٹو مہا سچیب کا کاریکال ختم ہو جائے گا اور انہوں نے ناٹو میں فوڈ کا اندیشہ جتایا ہے اس کی وجہ پچھلے دنوں سامنے آئی تھی سلووکیا یوکرین کو یدھ میں مدد کرنے کے پکش میں نہیں ہے اس کے بعد ہنگری نے بھی یدھ میں مدد دینے کو غلط ٹھہر آیا تھا دونوں دیش ناٹو کے مد سے علق شانتی سمجھوتے کو مہتنو دے رہے ہیں یوروپین یونین میں بھی اب فوٹ نظر آ رہی ہیں یوروپین پارلیمنٹ میں پولنڈ نے ادھیاکش کے فیصلوں کو غلط ٹھہر آیا ہے یوروپیا آئیوک کے برطمان ادھیاکش ارسولا وون ڈیر لین کو نئے پانچ سال کے کاریکال کے لیے پھر سے چُنا گیا ہے لیکن مدبید کے بیچ آنے والے وقت بہت مشکل بھرا رہ سکتا ہے یوروپین پارلیمنٹ میں پارک پارش